تو میں سوچتا ہوں کہ ابھی یہ لڑائی ابھی لاجیکل کنکلوجن پہ نہیں پہنچی اس لڑائی کا یہ فائدہ ہوا کہ وزیراعظم نے اور فارم منیسٹر نے ہماری وہ ریکویس منظور کی کہ سٹیٹھوڑ دیں گے جو کہ پہلے اڑا لی تھی جو جدہ جہت ہم نے ایک مہنہ کی سٹیٹھوڑ مانا لیکن آج کل جو چمنگویاں ہو رہی ہیں کہ سٹیٹھوڑ دیں گے لیکن وہ ڈلی جیسی سٹیٹھوڑ ہوگی پانڈیچیری جیسی سٹیٹھوڑ ہوگی اور ہر فائل ہر کیونٹ کا فیصلہ لیفٹرنل گورڈنل کے پاس تو وہ ہمیں منظور دیں گلاو نے بھی آزاد کو منظور نہیں اور شاید جمع کشمیر کا ہندو مسلمان کشمیری پہاڑی گوجری کسی کو بھی وہ منظور نہیں ہم وہی ریاست چاہتے ہیں جو زمانوں سے چلتی آ رہی ہیں مغلوں کے زمانے سے بھی چلتی سکھوں کی کان راج میں بھی چلتی رہی مہاراجہ کے راج میں بھی چلتی رہی چاہے طاقت مہاراجہ کے پاس رہی ہو لیکن سٹیٹھوڑ ہی تھی ہماری اس سٹیٹھوڑ کی اس سے پہلے کہ الیکشن اسملی کا کبھی ہو جائے چھ مہنے بعد آٹھ مہنے بعد سال بعد اور پھر اس وقت ہم کہیں گے ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے یہ تو سٹیٹھوڑ تو مل گئی اس کے لئے میں پارلیمنٹ میں اپنی پوری طاقت اپنے پوری زبان اپنے پورے انفرنس کا استعمال کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں سٹیٹھوڑ بھی لے اس سٹیٹھوڑ سے جو اس سے کنیکٹڈ چیزیں ہم سے چھنی گئی ہیں وہ بھی آئیں گی جیسے تھرٹی فائو اے اس سے کنیکٹڈ ہے تو تھرٹی فائو اے میں جب تک تھا تھرٹی فائو اے تو باہر والا زمین نہیں کری سکتا باہر والا نوکری نہیں کر سکتا کیونکہ ہماری نوکرییں محدود وہ بھی آج باہر سے آ جائیں گی تو ہمارے بچے ویسے ہی لاکھوں میں ہماری لڑکیاں ہماری لڑکے بیکار ہیں بیروزگار ہیں تو اگر اس میں بھی ہمیں ڈیڑھ سو کروڑ کروڑ لوگوں کے بیچ میں چھوڑا جائے سمندر میں چھوڑا جائے تو ہمارے حصے میں ایک چھوٹی سی مچھلی ہاتھ میں آئے گی مچھلیاں نہیں آئے گی نوکرییں ہمارے ہاتھ نہیں آئیں ان بچوں کے لئے ان لڑکے لڑکیوں کے لئے ان لاکھوں لڑکے لڑکیوں کی اگر زندگی ہم نے بچا نہیں ہے ان خاندانوں کی زندگی ہم نے بچا نہیں ہے تو ہم نے ایمپلائیمنٹ صرف جمع کشمیر کی لوگوں تک کی محدود رہے وہ کرنا تو سٹیٹ تھوڑا اگر ہمیں ملے تین سو تھرٹی فائیو ایک پارلیمنٹ نے ختم کیا لیکن سٹیٹ گورمنٹ بھی قانون سملی میں بنا سکتی ہے کہ وہ باہر والا نوکری نہ کرے باہر والا یہاں تھوڑ سے ہی تو وہ سٹیٹ کے اٹھ کے فائدہ ہے اور امیجیٹلی اس کا فائدہ ہوگا تھرٹی فائیو اے میں جو پردھان ہے جو چیزیں ہیں ہم وہ خود کر پائیں چوتھی بہت امپارٹنٹ جو چیز ہے وہ ہماری بجلی بجلی جمع کشمیر ایک ایسی سٹیٹ ہے جس کا پورا سال رہے گی دریاؤں میں پانی پورا سال رہے گا تو بجلی پیدا ہوگی تین بدقسمتی سے مسلسل دو سالوں سے گزشتہ دو سالوں سے مارش کے مہنے یا اینڈنگ خروری میں بارگ گر رہی ہے جس کی عمر ایک مہنے یا بیڑھ میں سے زیادہ نہیں اور ہم شکار ہو رہے ہیں بجلی نہ ہونے کی وجہ سے اس لیے وہ بھی ضرور تھے اس کے لیے لڑائے لڑنی پرائمس صاحب ابھی کچھ دن پہلے یہاں آئے تھے تو مجھے جمعو میڈیا نے بھی پوچھا کشمیر میڈیا نے بھی یہاں پوچھا کہ آپ پیم سے کیا چاہتے ہیں میں نے کہا ایک ہزار یا دو ہزار میگا وارڈ کا تھرمل پروڈجک جمعو میں ایک یا دو ہزار میگا وارڈ کا تھرمل پروڈجک کشمیر میں کیونکہ کانگریس کے وقت میں میں نے منظور کرایا تھا ایک ہزار میگا وارڈ کا جمعو میں لہن اس کے بعد میں جب میں سیم تھا لیکن میں سیم سے ہٹا تو اس کے بعد اس کو کسی نے پوچھا ہی نہیں فالو آپ نہیں ہوا تو وہ ضرورت اگر ہمیں جمعو اور کشمیر کو اس اندھیرے سے نکالنا ہے اور سردی سے بچنا ہے تو اس کے لیے تھرمل پروڈجک کی پاور پروڈجک کی یہاں ضرورت ہے وہ تیسری لڑائی چوتھی لڑائی مجھے جو پارلیمنٹ میں لڑنا ہے چاہے وہ منسٹر سے ہو جناب پرائیمیسٹر سے ہو جو بھی کنسرن لوگ ہیں ان سے کرنے کی ضرورت ہے کشمیری پندٹس کا بہت بڑا مسئلہ ہے ان کے بھی جب سرکار چاہے تو ان کو کم کر دیتی جب چاہے ان کو کہتی ہے کہ آپ کا اناج بند کریں ہمارے گجر بھائی ہیں بکروال بھائی ہیں ان کا اناج بند کر دیا ان کا پیسہ بند کر دیا ہے تو یہ چیزیں بہت ساری ہیں جو ہمیں لڑائی لڑنی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے اپنے تجربے سے چاہے وہ ایم پی کا ہو منسٹر کا ہو لیڈر اپوزیشن کا ہو میں وہ لڑائی اچھی طرح سے لڑ سکتا ہوں بجائے کہ خالی یہاں سٹیٹمنٹ دیں سٹیٹمنٹوں کو مجھے معلوم ہے کوئی پوچھتا نہیں ہے یہ لوگوں کی سٹیسفیکشن کیلئے سٹوٹ جہاں بارڈر پہ لڑائی ہوتی ہے بارڈر پہ ہی جنگیں جیتی جاتی ہیں سٹیٹمنٹ سے کوئی جنگ جیتی نہیں جاتی ہے تو یہ بھی اس کا جو بارڈر ہے ایلیمنٹی ایک فورم ہے جہاں یہ لڑائی لڑنا ہے اس لڑائی میں مجھے کشمیر کے عوام کا بھی اور جمع کے عوام کا بھی مجھے ساتھ ہونا چاہیے سیوب بنا چاہیے سٹیٹ میری ہے یہ کہنا کسی کا غلط ہوگا کہ آپ وہاں کے ہیں یہاں کے ہیں ہم ہندوستان کے ہیں اور میں عمر صاحب چھوٹے تھے شاید جو سکول میں پڑھتے تھے میں نے پہلا الیکشن مہاراج سے لڑا دوسرا الیکشن بھی مہاراج سے لڑا تیسرا الیکشن بھی مہاراج سے لڑا یہ تو یہاں کی بات ہے اور 95 فیصدی ہندو میں لڑا مسلمان صرف پانچ فیصدی تو غلام نفی آزاد یہ تو یہاں بیچ میں مہاراشتر کے اور اس کے ساتھ سٹیٹیں میں ساتھ سٹیٹیں پارک ارگ میں بھی لڑ سکتا اور جیت سکتا اور پارلیمنٹ میں آیا یہ کہتا ہے ہنسلموں کہ وہ جو کہتے ہیں کہ وہاں سے کیوں نہیں لڑے وہاں سے لڑے ان کے اختیار تمام لوگ کے لیے کہتا غلام نفی آزاد مہاراج سے بھی لڑ سکتا ہے اور وہاں سے بھی جیت سکتا ہے جب مجھے کوئی جانتا نہیں تھا اس کا حصہ نہیں تھا نہ نیشنل نہ ڈی اے کا نہ یو پی اے کا نہ یہاں کا میں ہمیشہ اپنا راستہ خود بناتا ہوں دریہ اپنا راستہ خود بناتا ہوں راستے میں نہیں آ رہا ہوں میرا اپنا ایک سیاسی نظریہ ہے میری ایک اپنی سیاسی لڑائی ہے وہ دلی میں بھی میں لڑتا تھا یہاں بھی لڑتا اب اس میں لیڈروں بھی لیڈروں کو پریشان ہوگی میں کیا کروں اب میں کسی کے لیڈر لیے سیاست تو نہیں چھوڑ سکتا جب موقع ملا ہم نے ہندوستان میں نمر بنایا دنیا میں میں پہلا آدمی ہوں جس رولر نے ٹرپل شفٹ کی دنیا میں امریکہ میں بھی نہیں ہے جپان میں بھی نہیں پرائیویٹ والی کرتے ہوں گے لیکن سرکاری ادارے بنانے کا دنیا میں پہلا آدمی ہوں جس نے ٹرپل شفٹ بنایا دنیا کا پہلا آدمی ہوں جس میں نیا قانون بنایا یہ یہ ڈیفیکشن کا باقی میں آدھا ڈیفیکشن ونتیہائی میں نے یہاں لکھا کہ ہندڑ پرسن چیپ انسٹر سمیت اگر ہندڑ پرسن ڈیفیکشن کریں گے تو ہندڑ پرسن ڈوز کریں گے یہ بھی دنیا کا پہلا کام ہو کسی کے ساتھ جا سکتا ہے آزاد کسی کے ساتھ نہیں جا سکتا میں گلامِ نبی ہوں گلامِ نبی کسی کے ساتھ نہیں جا سکتا وہ پناہ وہ ڈھوڑتے ہیں جن کو گلامی کرنے کی عادت گلامِ نبی آزاد صرف نبی کا گلام ہے اور کسی کی گلامی نہیں کرتا وہ سکتا ہے